اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گورنمنٹ کا ایک ایکسیلنٹ قدم جی یہ بہت شاندار ہے اور اگر گورنمنٹ نے پاکستانی حکومت نے بے رزگاری کا خاتمہ کرنا ہے اور حقیقت میں پاکستان کو اپنے پاؤں کے کھڑا کرنا ہے تو ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے ای ارن ریجسٹریشن فار دا کو ورکنگ سپیس فار فری لانسر یہ وہ لوگ اس کی امیت کو سمجھ سکتے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ فری لانسنگ کیا ہے اس وقت جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ڈگرییاں لے رہے ہیں اور اس کے بعد ملازمتیں تلاش کرنے کے لیے لینوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن ملازمتیں نہیں ہیں پڑھے لے کے لوگ بے رزگار ہیں جبکہ اس وقت جو ہے پوری دنیا سکڑ کر گلوبرائزیشن کی طرف آ چکی ہے دنیا ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے تو جب تک ہم تلاش کرتے رہیں گے یہ اپنے ملک کے اندر ہی ہمیں نوکری ملنی ہے تو کتنی ساری فیکٹریوں ہوں گی بھئی کتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں آپ کو ملازمتیں ملیں گی جو فری لانسنگ ہے یہ یا یہ جو ای ارننگ ہے جو آپ انلائن ارننگ کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے یہ اس وقت پاکستان کیلئے بہت ضروری ہے کہ ذرہ مبادلہ آئے پاکستان کے اندر بہر سے ڈالروں کی شیپ شکل میں اور اس لیے گورنمنٹ اب ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ ان کے افصلہ افضائی کی جائے اور ان کو ایسا محول پروائیڈ کیا جائے فری لانسر کو یا جو بھی آن لائن ارننگ کر رہے ہیں کہ وہ اب ان کو جس طرح سے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ ان کو ایسا سوٹیبل محول پروائیڈ کیا جائے کہ وہ اس میں ایزی لی اپنا کام کر سکیں تو گورنمنٹ اب پنجاب نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے یہ دیکھیں ای آن ریجسٹریشن اوپننگ اکو ورکنگ سپیس حکومت پنجاب کا فری لانسر کو باختیار بنانے کا انقلابی منصوبہ اس کا یہ طریقہ ہے جی کہ گورنمنٹ اس کا قرائے ادا کرے گی صرف تھرٹی پرسنٹ آپ کو ادا کرنا ہوگا آپ نے آفس لینا ہے آپ نے کسی ایسی جگہ پہ تو وہاں پہ آپ کو صرف جو ہے تھرٹی پرسنٹ آپ کو پی کرنا ہوگا باقی گورنمنٹ پہ کرے گی اور یہ کون کون سے اضلاع ہیں گجرہ والا فیصلہ باز ملتان سرگودہ گجرات راولپنڈی سائیوہ لوکارا ڈیجی خان باولپور اور سیالکورڈ یہاں پہ آپ کو یہ جو سٹوڈنٹس کے لیے اور جو آپ کے گورنمنٹ ملازمین ہیں جو پارٹ ٹائم کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بڑا زبدست یہ ایک موقع ہے وہاں پہ آپ کو میٹنگ روم ملے گی محفوظ محول ملے گا نیٹ ورکنگ ہوگی تیز رفتار انٹرنیٹ ہوگا بجلی سب سے بڑی بات اس لیے اور بارہ گھنٹی کی شفٹ ہوں گی آپ اپنی مرضی سے اپنا ٹائم سٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے صرف شراط یہ ہے جی کہ پنجاب کا ڈومی سیل ہو آپ کے پاس اور شناختی کارڈ ہو اور عمر آپ کی اٹھارہ سال سے اوپر ہو جو سٹوڈنٹ اس وقت انٹر کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اس میٹرک والے تو ابھی تک نہیں لیکن انٹر کے سٹوڈنٹ اس کے لیے الیجیبال ہیں تو بہت زبدست ہے جی اس کی پوری ڈیٹیل آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں یہ گلیکسی وال نے دی ہوئی ہے یہ قدم تمام صوبوں میں اٹھایا جانا چاہیے اس طرح کا محول پورے پاکستان میں ہونا چاہیے وفاق کو بھی اس طرح کا محول پروائیڈ کرنا چاہیے اور جو تمام صوبے ہیں اور حوصلہ حفظائی کرنے چاہیے ان لوگوں کی جو گھر بیٹھ کے آن لائن کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے پاس ڈالر آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم منی بیر بھیجیں یہ بیر سے پیسہ پاکستان میں آ رہے ہیں یہ یوٹیوبر جو کام کر رہے ہیں بلکل یوٹیوب کوئی بھی آپ کا چینل ہے یہ پاکستان کے لیے ایک غنیمت ہے کہ یوٹیوب کا پیسہ بیر سے آتا ہے ان لائن ارنے کوئی بھی ہو پیسہ بیر سے آتا ہے اور پاکستان کو اس کی اشد ضرورت ہے تو اس لیے یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا ہے کہ ای ان ریجسٹریشن ہو رہی ہے اور اس میں گورنمنٹ آپ سپورٹ کر رہی ہے پہلے یہ انڈیویجیلی لوگ کر رہے تھے اپنے طور پر اب حکومت نے اس طرح کے قدم اٹھانے شروع کر دی ہیں اب باقیدہ طور پر یہ کورسز بھی ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے سطح پر بھی اور لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن دیر آیا درست آیا ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو اور ریکوشٹ کرتے ہیں باقی گورنمنٹ سے بھی تمام جو سبائی گورنمنٹ ہیں سندھ ہے کیپکی ہے بلوچستان ہے اور فیڈر گورنمنٹ ہے اس طرح تک کہ اقدامات وہ بھی اٹھائیں انشاءاللہ تالہ اس میں اور بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبکائب کر لیں اللہ حافظ